بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی دیوی بے شمار نعمتیں موجود ہیں لیکن ہم اس بات کو مد نظر نہیں رکھتے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ایمان افروز واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے سننے کے بعد ہم میں سے کئی سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ امادہ ہو جائیں گے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے ہیں آج کل جیسے کہ رمضان چل رہا ہے اور ہم لوگوں کے دسترخانوں پہ ترہ ترہ کے پکوان موجود ہوتے ہیں لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ آج کچھ کھانے کو دل نہیں کیا یا فلان چیز نہیں تھی یا یہ نہیں تھا یا وہ نہیں تھا گلے شکوے ہی نہیں ختم ہوتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ہے کہ ایسا ایمان فروز واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے کہ سننے کے بعد ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سبر کرنے کی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی یقیناً اپنے اندر آدھر ڈیویلپ کر لیں گے حضرت علی کے گھر میں سب نے روزہ رکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے دو چھوٹے بچے انہوں نے بھی روزہ رکھا مغرب کا وقت ہونے والا تھا سب کے سب مسلح بچھائے رو رو کے دعا مانگتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں دعا ختم کر کے گھر میں گئیں اور چار روٹیاں بنائیں اس سے زیادہ اناج گھر میں نہیں موجود تھا پہلی روٹی اپنے شوہر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے سامنے رکھ دی دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے سامنے اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے سامنے رکھی اور چوتھی روٹی اپنے سامنے رکھ لی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ازان ہونے لگی سب نے روٹی سے روزہ کھولا مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے صرف آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی اپنے دوبتے سے باندھ لی یہ معاملہ مولا فاطمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے دیکھا اور کہا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں تجھے بھوک نہیں لگی ایک ہی تو روٹی ہے اس میں سے آدھی روٹی دوبتے سے باندھ رکھی ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا اے علی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بابا جان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہ کھایا ہو فاطمہ دوبتے میں روٹی باندھے چل پڑی ادھر ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر آ رہے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے فاطمہ تم دروازے پہ کیسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اندر تو لے چلیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی آنکھ میں آنسو تھے آپ نے فرمایا کہ جب افطار کی روٹی کھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آگئی کہ شاید آپ نے کچھ نہ کھایا ہو اس لیے آدھی روٹی دوبتے سے باندھ کر لائی ہوں روٹی دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں اچھا کیا جو روٹی لے آئی ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی اسی حالت میں نکل جاتی اللہ اکبر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی لی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا بابا جان آج اپنے ہاتھوں سے آپ کو میں روٹی کھلاؤں گی پھر اپنے ہاتھ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روٹی کھلانے لگیں روٹی ختم ہو گئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پھر سے رونے لگیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ فاطمہ اب کیوں روتی ہو کہا ابا جان کل کیا ہوگا کل کون کھلانے کے لیے آئے گا کل کیا میرے گھر میں چولا جلے گا کل کیا آپ کے گھر میں چولا جلے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیارا ہاتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے سر پہ رکھا اور کہا کہ اے فاطمہ تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کرتا ہوں ہمارے صبر سے اللہ امت کے گناہگاروں کا گناہ معاف کرے گا اللہ اکبر یہ ہوتی ہے محبت جو نبی کو ہم سے تھی امت سے تھی اور گنہگار امتی ہم ہی ہیں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے رہے اور نبی کی بیٹی بھوکی رہی تو یہ ہوتا ہے صبر اس واقعے کو سن کے یقینا آپ کا ایمان بھی ترو تازہ ہو گیا ہوگا اور اہد کریں کہ اب ہم صبر کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے چاہے جیسے بھی حالات ہوں کبھی بھی گلا شکوہ اور رونا دھونا نہیں کریں گے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے see you in the next video until then Allah Hafiz